ایک اہم خبر آپ کو دیں گے سلمان خان پر حملہ کرنے والے بشنوی گینگ نے بابا صدیقی کے قتل کی ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے بشنوی گروپ صدو موسے والا کے قتل میں بھی ملوث تھا ریاست مہر آشٹرا کے سابق وزیر اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے رحمہ بابا صدیقی کو ہفتے کو ممبئی میں قتل کر دیا گیا تھا قتل کی ذمہ داری آج لانس بشنوی گینگ نے قبول کر لی ہے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بشنوی گینگ نے بابا صدیقی کے قتل کی ذمہ داری ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے قبول کی ہے سلمان خان اور انڈرورڈ ڈان دعود ابراہیم سے قربت اور دوستی کی وجہ سے بابا صدیقی کو قتل کیا گیا ہے بابا صدیقی کے قتل میں تین شیوٹرز ملوث تھے جن میں سے دو کو گرفتار کر لیا گیا ہے بھارتی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قتل میں ملوث ایک ملزم کو ہریانا اور دوسرے کو اتر پردیش سے گرفتار کیا گیا ہے بھارتی پولیس نے بتایا ہے کہ جب اکاؤنٹ سے قتل کے ذمہ داری خبول کی گئی تو اس سے متعلق بھی حکام تحقیقات کر رہے ہیں بابا صدیقی کی جانب سے والی وٹ ستاروں کو ہر سال ماہ رمضان میں افطار پارٹی پر مدو کیا جاتا تھا ان کے افطار نے ہی ماضی میں ایک دوسرے کے حریف سمجھے جانے والے شاہرخ خان اور سلمان خان کو قریب کیا اور یہ تعلق اب اچھی دوستی میں بدل گیا ہے بشنوری گینگ نے چودہ اپریل کو باندرا کے بینڈز ٹینڈ پر واقع سلمان خان کے گیلیکسی اپارٹمنٹ کی بالکنی میں فائرنگ کی تھی جبکہ اس کے بعد ان کے والد کو بھی حملے کی دھمکی دے دی گئی تھی